اسلام علیکم دیار سٹوڈنٹس آج ہم کمپیوٹر سائنس کی نائنٹ کلاس کی نیو بک کے ایم سی کیوز کرتے ہیں یونٹ نمبر دو کے جلے سٹارٹ کرتے ہیں کمپیوٹر سائنس نائنٹ کلاس نیو بک یونٹ نمبر دو ایم سی کیوز نمبر ون ایم سی کیوز نمبر ون میں آپ کے پاس یہ جو ایکسپریشن گیون ہے اس میں آپ نے پلس کو اور اور ڈاٹ کو انڈ کنسیڈر کرنا ہے کیونکہ یہ بولین الجبرا کا یونٹ ہے تو اس میں پلس کا مطلب اور ہوتا ہے اور ڈاٹ کا مطلب تو دھا ایکسپریشن اے اور بی بریکٹ میں اس کے بعد اینڈ اے اور سی بریکٹ میں اس ایکول ٹو تو اس کے اپشنز گیون ہیں جی آپ کو اے اور بی اینڈ سی بریکٹ میں تو سیکنڈ اپشن ہے جی اے اور بی اور اے اینڈ سی ثرڈ اپشن ہے جی اے اینڈ بی اور سی بریکٹ میں اور فورت اپشن ہے جی اے اور بی اور سی بریکٹ میں تو اس کا جو رائٹ آنسر بنتا ہے وہ فرسٹ والا ہے کیونکہ یہ دسٹریبیوٹیوب لاگ آپ کو ریورس کر کے بتایا ہوا ہے تو اس کا آنسر فرسٹ والا ہے اے اور بی اور سی بریکٹ میں کمپیوٹر سائنس نائنٹھ کلاس نیو بک یونٹ نمبر ٹو ایم سی کیوز نمبر ٹو دی آرڈر آف اپلیگیشن آف ٹو سیپرٹ ٹرمز ایز ناٹ ایمپورٹنٹ ان ڈیش تو اس کے اپشنز ہیں جی فرسٹ ون اسوشیٹیو لہ سیکنڈ کمیوٹیو لہ تھرڈ دیسٹریبیوٹیو لہ اور فورت ہے جی آئیڈنٹیٹی لہ تو اس میں آپ کے پاس جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے کمیوٹیٹیو لہ اس میں جو آرڈر آف اپلیگیشن آف ٹو سیپرٹ ٹرمز اس میں اے پلاس بی اور بی پلاس اے یہ دونوں ایکوال ہوتے ہیں تو آپ اے ڈاٹ بی ایکوال ٹو بی ڈاٹ اے بھی کہہ سکتے ہیں کمپیوٹر سائنس نائنٹھ کلاس نیو بک یونٹ نمبر ٹو کا ایم سی کیوز نمبر تھری ہے جی it is cold outside تو یہ جو سینٹینس ہے is ڈیش تو اس کے آپشنز آپ کو گیون ہیں جی نمبر ون بولین پریپوزیشن نمبر ٹو کیٹیگوریکل پریپوزیشن نمبر تھری مورل پریپوزیشن اور نمبر فور ہے نن آف اباف تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ بولین پریپوزیشن ہے کیوں؟ کیونکہ یہ جو it is cold outside اس کا آنسر yes یا no میں آتا ہے تو آپ کو پتا ہے جس کا آنسر yes یا no میں ہو تو وہ بولین پریپوزیشن ہوتی ہے تو اس کا رائٹ آنسر بنتا ہے جی بولین پریپوزیشن کمپیوٹر سائنس نائنٹھ کلاس نیو بک یونٹ نمبر ٹو ایم سی کیوز نمبر فور اس کی سٹیٹمنٹ ہے جی نمبر سیونٹین is equal to dash in binary system تو یہ سیونٹین نمبر ہے یہ ڈیسیمل میں گیون ہے اس کو ہم نے binary میں چینج کرنا ہے تو اس کے آپشنز ہیں جی فرسٹ ون ون زیرو 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 سیکنڈ ون ون زیرو ون ون زیرو تھرڈ آپشن ہے جی ون زیرو زیرو ون تو فورت آپشن ہے جی ون زیرو ون ڈبل زیرو تو اس کا جو رائٹ آپشن بنتا ہے وہ بنتا ہے جی ون زیرو 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 ون تو تھرڈ والا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سیونٹین کو جب آپ ڈیوائیڈ کریں گے ٹو پہ اور ریمنٹر لکھتے جائیں گے تو یہ ریمنٹر کی جو سیکنس آئے گی وہ سائنس نائنٹھ کلاس نیو بک یونٹ نمبر ٹو ایم سی کیوز نمبر فائیو ون پیٹا بائٹ is equal to ڈیش تو اس میں آپشن نمبر ون ہے جی ون زیرو سیکس بائٹس سیکنڈ آپشن تھا اور یہ تھرڈ آپشن ہے جی ون زیرو ٹو فور ریس پاور فائیو بائٹس اور فورتھ آپشن ہے جی ون زیرو ٹو فور ریس پاور سیون بائٹس تو اس کا جو پیٹا بائٹ کا جو بیسٹ آنسر بنتا ہے وہ رائٹ آنسر ہے جی تھرڈ والا ون زیرو ٹو فور ریس پاور فائیو بائٹس کمپیوٹر سائنس نائنٹھ کلاس نیو بک یونٹ نمبر ٹو ایم سی کیوز نمبر سکس ہے جی ہیکزا ڈیسی مل سسٹم ہز ٹوٹل ڈیش نمبر فرسٹ آپشن ہے جی سیونٹین سیکنڈ آپشن ہے جی سکسٹین تھرڈ آپشن ایٹین اور فورت آپشن ہے جی فیفٹین تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ سیکنڈ آپشن ہے جس میں سکسٹین لکھا ہوا ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے جو ہیکزا ڈیسی مل نمبر سسٹم ہوتا ہے اس میں اس کی بیس سکسٹین ہوتی ہے تو ٹوٹل نمبر بھی سکسٹین ہوتے ہیں تو اس کا رائٹ آنسر سیکنڈ آپشن ہے جی سکسٹین ڈیر سٹوڈنس تینکیو بری مچ اگر آپ کے کوئی قویسٹن ہے تو آپ کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اس کے لیے اگر سجیسنز ہوں اگر آپ کے پاس کیا ہے آپ کو ویڈیو کی قواریٹی اچھی نہیں ہے یا کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ کومنٹس میں پلیز آپ کوئی سکتے ہیں تھینکیو بیری مچ فور وچھنگ دس ویڈیو